بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر قریب بیڑی جاز پر روانہ ہوئے ایک جاز میں الگ تھلگ ہو کر ایک تاریخ کونے میں جا کر عبادت الائی میں مشغول ہو گئے اس زمانے میں سرکار وارث پاک سیام ویسال کے روزے رکھ رہے تھے جو تیسرے روز افتار کرنے تھے مگر یا نہ کوئی افتاری کا انتظام تھا نہ ہی کھانے کا اعتمام بس شکر کا شربت اور صبر کا توشہ ساتھ تھا غرض یہ کہ سفر کرتا رہا جہاز چلتا رہا لیکن ساتھویں روز جہاز چلتے چلتے یکا یک رک گیا محمد تکی نا خدا جاز نے تفانی خطرے کا اعلان کر دیا لوگوں کے چیڑے فک ہو گئے مگر آپ تمام خطرات سے دور تجلیات الائی میں گم تھے روزے پہ روزے رکھتے ہوئے آج آپ کو مسلسل سات روز بے آب و دانہ گزر چکے تھے اسی راز جاز کے خوش خورا کمیر مسافر ملک التجار سیٹ زیاد دین نے خواب میں دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ کانپ گیا لرستے ہوئی ہونٹوں سے عرض کیا کوئی قصور سرزد ہوا ہے خطاب معاف عزور مجھے آپ نے فرمایا زیاد دین افسوس کا مقام ہے تم خود تو کھاتے ہو اور تمہارے پروسی بھوکی ہیں ملک التجار نے عرض کیا حضور کون سا پروسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جہاز کا پروسی ملک التجار سوچ میں پڑ گیا کیونکہ کسی خاص پروسی کی طرف اشارہ نہ تھا اس لئے احتیاطاً سارے جہاز کو دعوت دی وہ خوش تھا کہ اس طرح تعمیل حکم کی سہادت حاصل کر لی مگر جب رات ہوئی تو وہی خواب پھر نظرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرنور سے ناراضگی کے اثرات نمائی تھے اس کا دم گھٹنے لگا کامتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ضرور مال سا باپ پر قربان آپ اب بھی مجھ سے خوش نظر نہیں آرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا زیاد دین تمہارے پروسی نے تو اب بھی کھانا نہیں کھایا اب کہ زیاد دین نے ہلتجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پروسی کا دیدار کرا دیجئے حضور اکرم نے فرمایا زیاد دین اسے تم خود تلاش کرو یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گے زیاد دین بیدار ہوئے تو اسے یقین ہوا کہ تجلیات الائی میں مشغول ایک شخص ایسا بھی ہے جو اس دعوت شراز میں شرکت کرنے نہ آیا تھا اب ملک التجاہ خود پاگلوں کی طرح اس بندہ خاص کو کونے کونے میں تلاش کرنے لگا بلاخر جب جہاز کے تیہ خانے میں پہنچا تو دیکھا کہ یہاں اندھیرے میں ایک شولہ ہے تو ایک شولہ ہے تو روشن ہے جس میں ایک ننانی تصویر باشکل انسانی جلوہ گر ہے دوڑ کا قدموں میں گرا اب تک غازیں نہ ہونے کا عوضر پیش کیا پھر باعصرار کھانا کھانے کی درخواست کی ازرائے اخلاق آپ نے چند لکمیں تناول فرمائے اس کے بعد ملک التجار نے زبان حال سے کہا ایک چیز دل میں چوب کے نکل آئی لے کے جا اس کو قضا کہوں کہ تمہاری ادا کہوں اللہ اب مجھے اپنے دامن رحمت سے وبستہ کر لیجئے سرکار نے سمجھایا کہ بابا فقیری کی مشرکتیں برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں یہاں بڑے بڑے ہمتار بیٹھے ہیں مگر وہ بڑا سوداگر تھا اس کا تو یہ دیکھا بالا سودا تھا چنانچہ ملک التجار نے آپ کا دامن نہ چھوڑا اور ہزارہ من تسماجت کے بعد آپ کا مورید ہو گیا غرض یہ کہ کھانا کھلا کر جب وہ اپنی جگہ واپس جہاز میں پہنچا تو جہاز خود بخود بدستور چلنے لگا اس رحمت خداوندی پر سب کو حد درجہ خوش ہوئی اور جہاز کے جملہ مسافر آفتاب والایت کے فیض اروانی سے سرشار ہو کر زیارت کے لیے پروانہ وار گرنے لگے ان شوق اسینوں پہ جو مائل نہیں ہوتے کچھ اور بلا ہوتی ہے وہ دل نہیں ہوتا آج کی ویڈیو کے لیے اتنی بزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سلسلہ واسیہ